موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو خوش و خرم رکھے کہ آپ بڑی دلچسپی سے الاسلام ہاؤس کی طرف سے پیش کیے جانے والا ایک اہم پروگرام نظام زکاة کو سن رہے ہیں آج آپ حضرات کے خدمت میں ہم جانوروں کی زکاة کے سلسلے میں بہت اہم معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں امید ہے آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اسلامی شریعت میں جانوروں کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم وہ ہے جن جانوروں پر زکاة واجب نہیں ہوتی دوسری قسم وہ جانوروں کی ہے جن میں زکاة دھائی فیصد لاغو ہوتی ہے تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے جن میں جانوروں کی حساب کے اعتبار سے زکاة واجب ہوتی ہے آئیے ایک ایک جانور کی تفصیلات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہمیں ان جانوروں کے بارے میں سمجھنا ہے جن جانوروں پر زکاة لاغو نہیں ہوتی وہ جانور تین طرح کے ہیں پہلے وہ جانور جو ہم نے اپنے پاس سامان کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جانے کے لیے رکھا ہے یا ان جانوروں پر بوجھ لات کر استعمال کرنے کے لیے ہم نے رکھا ہے ایسے جانوروں پر زکاة واجب نہیں ہوتی دوسرا وہ جانور جو ہم نے اپنی غزہ کے طور پر اپنے گھر میں رکھے ہیں جب استعمال کرنا ہے اسے زواہ کر کے استعمال کرنے کے ارادہ ہے ایسے جانور پر بھی زکاة واجب نہیں ہوتی تیسرا وہ جانور جس کی گھروں میں رکھ کر پرورش کی جاتی ہے اور گھانس دیا جاتا ہے ایسے جانوروں کی زکاة نہیں ہوتی دوسرے جانوروں کی قسم جس میں زکاة آتی ہے بگر دھائی فیصد آتی ہے یہ وہ جانور ہیں جس کو لوگ اپنی تجارتی غرص سے اپنے پاس رکھتے ہیں جب قیمت آئے گی اسے بیچا جائے گا تو گویا یہ مال تجارت ہے مال تجارت میں دھائی فیصد زکاة آتی ہے تیسری قسم کے وہ جانور جو جانوروں کی نساب کے اعتبار سے ان میں زکاة آتی ہے اس کی تفصیلات ہے ایک ایک کر کے ہمیں سمجھنا ہے سب سے پہلے بکریوں کی زکاة ہمیں سمجھنا ہے کہ بکریوں کی تعداد بڑھ جائے تو کس طرح تعداد کے اعتبار سے زکاة نکالی جائے گی اس کے اصول اور قائدے کیا ہیں پھر ہم بیلوں اور بھینسوں اور گائیوں کے بارے میں سمجھیں گے کہ اس میں جانوروں کی تعداد کے اعتبار سے کیسے زکاة نکالی جاتی ہے پھر ہم اونٹوں کی تفصیلات سمجھنے کی کوشش کریں گے جن جانوروں میں زکاة ان کی تعداد کے اعتبار سے لاغو ہوتی ہے اس کی بنیادی تین شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ ان جانوروں کو پالنے کا مقصد دودھ حاصل کرنا یا جانوروں کی نسل کو بڑھانا ہے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور کھلے میدان میں شر کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہوں ان کے چارے کی ذمہ داری مالک پر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی قسم کے جانور تعداد میں بڑھ جائیں تو ان میں تعداد کے اعتبار سے زکاة لاغو ہوتی ہے سب سے پہلے ہم بکریوں کی تفصیلات سناتے ہیں ایک بکری سے لے کر 39 بکریوں تک کوئی زکاة لاغو نہیں ہوتی جب وہ بکریوں 40 کی تعداد کو ہو جائیں 40 سے لے کر 120 کی تعداد تک جتنی بھی بکریوں ہوں گی ان میں ایک بکری بطور زکاة کے ہر سال ادا کرنا ہوگا جب ان بکریوں کی تعداد 121 ہو جائے تو پھر 200 تک دو بکریوں واجب ہوں گی 200 بکریوں کے بعد ہر سو پر ایک ایک بکری واجب ہوتی چلی جائے گی اس طرح بکریوں میں آگے کا حساب کیا جائے گا آئیے ہم دوسرے نمبر پر گائوں بیلوں اور بھینسوں کے زکاة کا نظام سمجھتے ہیں جب یہ جانور ایک سے لے کر انتیس تک پہنچے ان میں کوئی زکاة نہیں ہے ہاں جب ان جانوروں کی تعداد تیس تک پہنچے تو تیس سے لے کر انچاس تک یعنی 39 تک دو سالہ بچڑا یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہو جاتی ہے جب ان جانوروں کی تعداد چالیس تک پہنچ جائے تو چالیس سے لے کر ان سٹھ تک یعنی فورٹی سے لے کر 59 تک تین سالہ بچڑا یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے جب ان جانوروں کی تعداد ساٹھ کو پہنچ جائیں تو ساٹھ سے لے کر انتر تک یعنی سکسٹی نائن تک دو سال کے دو بچڑے یا اس کی قیمت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا واجب ہو جاتی ہے اس کے بعد ہر دس جانور بننے پر اسی ترتیب سے زکاة واجب ہوتی چلی جائے گی آئیے ہم تیسرے نمبر پر اونٹوں کی زکاة کا نظام سمجھتے ہیں اگر اونٹوں کی تعداد آپ کے پاس ایک سے لے کر چار تک ہے ان میں کوئی زکاة نہیں ہے جب ان کی تعداد پانچ تک پہنچ جائے تو پانچ سے لے کر نو تک ایک بکری اللہ کی راہ میں صدقہ واجب ہو جاتی ہے جب ان اونٹوں کی تعداد دس کو پہنچ جائیں تو دس سے لے کر چودہ اونٹوں تک کے لیے دو بکریان اللہ کی راہ میں صدقہ واجب ہو جاتی ہے اس چارٹ کو دیکھئے آپ کو مزید معلومات حاصل ہوگی کہ اسلامی نظام زکاة میں اونٹوں کی تفصیلات کیا ہے جانوروں کی قسموں میں مچھلیاں اور مرغیاں بھی ہیں عام طور پر بطور تجارت کے مچھلیوں کا مرغیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے جو صاحب مال جس دن زکاة نکال نے بیٹھا ہے مچھلی کے کاروبار کرنے والا یہ بھی دیکھے گا کہ میرے پاس بطور سامان تجارت مچھلیاں کتنی ہیں ان کی قیمت کیا ہے اسی طرح مرغی بیچنے والا یہ دیکھے گا میرے پاس مرغیوں کی تعداد اور اس کی قیمت کیا ہے اس کا حساب لگا کر دھائی فیصد زکاة اس کے ذمہ بھی واجب ہو جاتی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ہم آگے آپ کو بتائیں گے کہ صدق فطر جس کو روزوں کی زکاة بھی کہا جاتا ہے صدق فطر کیسے نکالا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر نکالنے کی ہمارے لیے کیا تفصیل بتائی ہے ہم آگے انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ